پہلے پہلے ممی پاپا نے تو یہی کہا تھا کہ یہی پر مجھے پک کرنے کے لیے آئیں گے لیکن ابھی تک پک کرنے کیوں نہیں آئے لگتا ہے کہ مجھے اور انتظار کرنا پڑے گا پتہ نہیں کب میرے ممی پاپا یہاں پر آئیں گے ایک تو اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا ہے ان لوگوں کو تو میری کوئی بھی فکر نہیں ہے چلو تھوڑا سا اور ویٹ کر کے دیکھتا ہوں کیا پتہ جلدی آجائیں ارے بوئیس وہ دیکھو سامنے شکار ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے ارے ہاں بوس ہم نے دیکھ لیا تو کیا کہتے ہو اس کو اٹھاتے ہیں مجھے تو کسی امیر باپ کا بچہ لگتا ہے آجائے اس کو اٹھا لیتے لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کو مانا پڑے گا ارے وہ ایک گریب آئم سوری لیکن تجھے یہاں پر مرنا ہوگا یہ تو ایک مکہ سے ہی مر گیا چلو آجو لڑکو اس بچے کو گڈنیپ کرتے ہیں علے علے بچے کس کا انتظار ہو رہا ہے ارے تم کون ہے انکل تم یہاں سے چلے جاؤ علے یہ کیا یہاں پر مجھے گھیر کیوں رہے ہو تم لوگ ارے ہم تھوڑی گھیر ہیں تمہیں ہم تو تم سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں علے مجھے تم لوگوں سے کوئی بات نکل دی میرے ممی پاپا آتا ہی ہوں گے تم جاؤ ارے ایسے کہتے چلے جائیں یہ لے اوکے بوئیس اس کو مارو اور اس کے بعد اس کو گڈنیپ کر لیتے ہیں یہ ہو گیا بے ہوش ارے ابھی تک نہیں ہوا لگتا ہے کہ اس کو اور مانا پڑ گا یہ لے بچے اب تو بے ہوش ہو گیا نا دیکھنا کئی مر نہ جائے اٹھاؤ اس کو لے کر چلتے اس کو اپنے اڈے ارے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر ایک بچہ ارے کون ہو تم لوگ اور تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو ارے تو کون ہے مل گیا جواب کہ میں کون ہوں اور تم لوگ ابھی تک کیا دیکھ رہے ہو یہ لو نکلو یہاں سے تم لوگوں نے اس بچے کو مارا نا جب ایک بچے کو کوئی مارتا ہے تو مجھے بہت گستا چڑتا ہے یہ لے تو بھی مرے گا اور تُو نے ایک بچے کو کیسے مارا تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے ایک چھوٹے سے بچے کو مار دیا تم لوگوں نے اور ان کا بوس کدھر گیا وہ تو میرے ایک مکے سے ہی اڑ گیا اب ان کو پسا چلے گا کہ سوپر مین کی ہوتے ہوئے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا اور گائز ان لوگوں نے تو اس بوڑے کو بھی مار دیا مجھے جلدی سے دیکھنا پڑے گا یہ نہ ہوگئے یہ بچہ بھی مر چکا ہو اگر تو یہ بہوش ہے تو مجھے اس کو لے کے جانا پڑے گا رہے بچے اس کی تو طبیعت بہت خراب ہے چلو اس کو میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں گائز میں نے بچے کو تو وہاں پر اتار دیا تھا اب مجھے جلدی سے وہاں پر جانا پڑے گا گائز میں ہوں سوپر مین تم لوگ فکر مت کرو اس بچے کو میں نے بچا لیا ہے اب مجھے جلدی سے وہاں پر جانا پڑے گا تاکہ میں اس بچے سے بات کر سکوں اور اس سے پوچھوں کہ یہ سب کیسے ہوا آج کل کے بچے اور ان کے ماباپ ان کا بلکل کھانی رکھتے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو جاتا ہے اوکیس اس کو میں نے یہی پر چھوڑا تھا ارے بچے کہاں پر جلدی آ جاؤ میں آ گیا ہوں اس کی آواز اب کہاں سے آ رہی ہے مجھے ایک تو اتنا شرار تھی بچہ پتہ نہیں کہاں وہ چلا گیا ارے یہ انکل تو کچھ زیادہ ہی سلونگ ہے ارے انکل آ گیا میں ارے کدھر رہ گے تم ارے آ لوں آ لوں انکل بس پہ تھوڑا سا یہاں پر گھومنے کے لئے نکلا تھا ارے بچے میں نے تم کو کہا ہے نا کہ گھومنے کے لئے مت نکلو یہ جگہ تمہارے لئے سیف نہیں ہے ارے انکل میں آ گیا انکل آپ تو کچھ زیادہ ہی سلونگ ہو ارے ہاں بچے میں ہوں سپرمین لیکن آپ تو ریڈ والے سپرمین ہوتے ہو یہ تو وائٹ ہے ارے بچے میرے بہت کوسٹیومز ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ تم وہاں پر کر کیا رہے تھے ارے انکل میں وہاں پھل اپنے ممی پاپا کا انزال کرنا تھا اور ان لوگوں نے مجھے ماننا شروع کر دیا ارے اچھا لیکن انکل مجھے آپ کے جیسا بننا ہے پلیز مجھے آپ کے جیسا بنا دو ارے بچے تم میرے جیسا نہیں بن سکتے میرے جیسا بننے کے لئے تمہیں بہت سی چیزیں کرنی پڑیں گی ارے انکل ٹھیک ہے میں سب کچھ کرنے کو تیار لوں اچھا تو تم اس جنگل میں رات گزار سکتے ہو کیا ارے نہیں 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 میں رات نہیں گزار سکتا رات کو تو یہاں پر بہت جانور آتے ہیں اور یہ دیکھو ابھی بھی یہاں پر پلیندے کتنے بڑے بلے ہیں میں یہاں پر رات بالکل بھی نہیں گزار سکتا ارے بچے تو پھر تم سپر مین کیسے بنوگے ارے انکل اس کے لئے یہاں پر رات گزارنا ضروری ہے کیا ارے ہاں بچے یہاں پر رات گزارنا ضروری ہے میں جا رہا ہوں لو سینٹوس مجھے کچھ کام ہے تم یہی پر رات گزاروگے اور اسی طرح تم سٹرونگ ہوگے اپنے ڈر سے لڑنا سیکھو بچے ارے ٹھیک ہے انکل میں پھر یہاں پر کہیں پر اپنا ٹھکانہ دھون لیتا ہوں لیکن گائز یہ انکل کتنے زیادہ سلو ہوں گے مجھے تو ان کا پہلے نام بھی نہیں پتا تھا انہوں نے مجھے اپنا نام خود ہی بتایا ان کا نام ہے سپر مین ارے بچے میری بات سنو باپ لے باپ یہ تو وہاں پر تھا ارے یہ آپ یہاں پر کیسے آگے اتنا جلدی ارے میں نے کہا نہ کہ میں ہوں سپر مین میں اٹھ سکتا ہوں میں تمہیں ٹیسٹ کر رہا تھا تم واقعی بہادر ہو اب میں تمہیں ایک گھن دیتا ہوں تاکہ کوئی جانور اگر تم پر حملہ کرے تو تم اس کو بندوق سے مار سکو علیہ ٹھیک ہے سپر مین مجھے کچھ دے دو چلو میں تمہیں پسٹل دیتا ہوں اور اب میں جا رہا ہوں علیہ ٹھیک ہے انکل مجھے پسٹل دے دو بچے اپنا دھیان رکھنا علیہ ٹھیک ہے انکل ارے یہ تو چلے گئے لیکن انہوں نے مجھے مست پسٹل دی ہے میں اس پسٹل سے اس پرندے کو ماننے کی کوشش کرتا ہوں علیہ واہ یہ تو چلتی ہے چلو یہ اچھا ہو گیا اب اگر کوئی بھی میرے پر حملہ کرے گا تو میں اس کو اس پسٹل سے ماروں گا علیہ گائز یہ کیسی جگہ ہے میں تو اس جگہ کو بلکل بھی نہیں ارے یہ دیکھو یہاں پر جانور ہے لیکن چلو یہ مجھ سے ڈر کے بھاگے یہاں پر دیکھتا ہوں کہ کیا ہولا ہے علیہ باپ لے باپ یہاں پر تو گاڑی بھی کھڑی ہے لیکن یہاں پر ایک اور بندہ ہے اس سے پوچھتا ہوں علیہ کیا کر لے ہو انکل یہاں پر مچھلی وچھلی ہے بھی کے نہیں علیہ کیا کہا تُنے پتہ ہو علیہ انکل مجھے گولی کیوں مارو یہ لو تم اگر مجھے گولی مارو گے تو مجھے بھی پسٹل دی گئی ہے علیہ یہ تو کچھ گنڈا تھا مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی برا انسان تھا اور یہ کسی بولے انسان یعنی کہ کسی گینگ کی جگہ ہے مجھے یہاں سے بھاگنا ہوگا اور میں ان کی گاڑی ہی لے کر بھاگوں گا چلو نکلتا ہوں اس سے پہلے کہ یہ لوگ مجھے اور مارے یہ لوگ تو بہت بھولے ہیں اس نے تو میرے پر گولیاں چلانا شروع کر دیا میں اس کے لئے لڑ بھی نہیں رہا تھا چلو گائز ابھی میں واپس پانی میں جانے کی کوشش کا تو میرے خیال سے یہ والے گالی پانی میں چل سکتی ہے لیکن کیا پتہ دوب جائے رے گائز وہاں پر کچھ اور لوگ کھڑے چلو ان کے پاس چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کر لے ہیں اڑے انکل آپ لوگ کیا کر لے ہو لگتا ہے کہ یہ لوگ سگریٹ وگریٹ پی رہے ہیں اللہJa تم لوگ میری بات تو سنو تم لوگ یہاں پر کیسے انجوئے کر رہے ہو یہاں پر کچھ ہوتا ہے کیا اللہ پسٹل کیوں نکال دی اللہ یہ لوگ مجھے ماننے کی کوشش کر رہے ہیں ادھر آؤ اللہ باپ اسب یہاں پر تو ہالکوی پسٹل نکال کے مجھے ماننے کی کوشش کرتا ہے مجھے یہاں سے بھاگنا پا لے کہا یہ جنگل تو بہت زیادہ دینجرس ہے چلو اب میں یہاں پر کھلا ہو جاتا ہوں آئی ہوب کہ یہاں پر کوئی جانور نہیں آئے گا اگر تو کوئی جانور آیا تو میری تو بینڈ بچ جائے گی لیکن چلو میرے پاس پسٹل ہے میں نے ابھی تک تین دشمنوں کو مار دیا جنہوں نے مجھ پر گولیاں چلائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں فائٹنگ سیکھ گیا ہوں اور فائٹنگ کے ساتھ ساتھ میں شوٹنگ بھی سیکھ گیا ہوں یہاں پر تو رات ہو چکی ہے اب مجھے یہاں سے دھیان سے رہنا پڑے گا نہیں تو مجھ پر کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے یہاں پر تو بہت خطنا خطنا گنڈے بھی ہیں اور یہ دیکھو سامنے ہرن میں اس کو بھی کھا سکتا ہوں لیکن اس کو کھانے کا فائدہ نہیں ہے یہ تو مجھے دیکھ کے نہیں بھاگ جاتی ہیں لیکن یہ پرندہ مجھے دیکھ کے کیوں نہیں ہڑا ارے اس پرندے کو کیا ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی کوئی جن ہے اس کے ساتھ پنگا کروں گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے میں اس پر گولی نہیں چلاؤں گا یہاں پر تو واقعی بھوتیا بھوتیا لگ رہا ہے میں اپنی گاڑی اٹھا کر بھاگتا ہوں چلو چلو بھاگتے ہیں یہ کیا میری گالی یہاں پر خلی بھی تھی میری گالی کہاں پر گئی یہی پر تو میری گاڑی کھڑی تھی اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کوئی ہے جو کہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ تو واقعی میں بھوتیا جنگل ہے میں اپنے ڈر کے ساتھ رہا ہوں یا میں اپنی جان بچا ہوں لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے بھاگ کر کہیں پر چھپنا پڑے گا اس سے پہلے کہ میرے پر حملہ ہو جائے چلو گائے تھینگو اور اب صبح ہو چکی ہے اور اب تو صبح کے دس پچے لیکن وہ سپرمین انکل ابھی تک نہیں آئے میں ان کا کب سے انتظار کر رہا ہوں انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے اپنی طرح بنا دیں گے لیکن ابھی تک وہ کیوں نہیں آئے ارے بچے آگے کی طرف آو علے آگے آگے میں لے انکل آگے لیکن کہاں پر ہو سپرمین انکل ارے بچے میں بالکل تمہارے آگے علے یا نظر کیوں نہیں آلے پھر اچھا یہ رہے رنکل تم کو پتا ہے یہاں پر مجھ پہ گنڈوں نے بھی حملہ کیا اچھا تو پھر کیا کیا تم نے ارے میں نے ان کو اچھا سبق سکھایا اور آپ کو پتا ہے یہاں پر بھوت بھی ہیں اچھا یہاں پر بھوت بھی ہیں علے آنکل یہاں پر بھوت ہے انہوں نے میری گالی کو چوری کر لیا اور یہاں پر ایک کالے کلر کا پنچھی تھا جو میری بندوق دکھانے پر بھی نہیں اڑا تھا مجھے لگا کہ وہ جن ہے ارے آن بچے یہاں پر بھوت ہوتے ہیں لیکن تم نے اتنی خوفناک رات بھی اکیلے گزار لی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ڈیزارف کرتے ہو میرے سوپرمین کی پاورز لیکن اس کے لئے تمہیں پوش اپس کرنے پڑیں گے تم کر سکتے ہو علیہ انکل میں پوش اپس کر سکتا ہوں علیہ یلو انکل میں پوش اپس کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچے سو پوش اپس کرو علیہ انکل سو پوش اپس کیسے کروں گا ابھی تو میں نے بہت کم پوش اپس کیے ہیں ارے اگر سوپر مین کی پاول چاہیے تو تمہیں سو پوش اپس کرنے ہوں گے اور تم فکر مت کرو یہاں سے میں تمہیں اپنی پاول دے رہوں تم سو پوش اپس آرام سے کر لوگے علی ٹھیک ہے انکل فلم میں شو پوش اپس کرنے کی کوشش کرتا ہوں ارے وہاں تم نے تو سو پوش اپس کر لیے علی آنا انکل تینگیو شو مچ آپ نے مجھے پاوز دی جس کی وجہ سے میں نے سو پوش اپس کر لیے اب تمہیں سٹ اپس کرنے ہوگے علی انکل سٹ اپس تو کرنے نہیں آتے مجھ کو تم فکر مت کرو تم اور میں ہم دونوں مل کے سٹ اپس کریں گے علی ٹھیک ہے انکل آپ کے ساتھ مل کے تو مزا آئے گا ہاں بچے اس طرح کرتے رو علی ٹھیک ہے انکل لیکن انکل آپ میرے سے تیت کیسے کر رہے ہو ارے بچے تم فکر مت کرو تم بھی پوش اپس کرو گے کیونکہ اگر میں پوش اپس کرو تو میری پاوز تم کو مل رہی ہیں میں صبح صبح کو اسی طرح کسرت کرتا ہوں تاکہ میں سٹرونگ رہوں علی ٹھیک ہے انکل میں بھی یہاں پر سٹرونگ بن جاؤں گا آپ کی طرح ہاں بچے تم میری طرح سٹرونگ بن جاؤ گے پوش اپس کرتے رو جب تک میں رکھتا نہیں علی ٹھیک ہے انکل جب تک آپ کرو گے تب تک میں بھی کروں گا لیکن آپ نے مجھے سٹرونگ بنانا ہے ارے ہاں بچے تم فکر مت کرو تم پکا سٹرونگ بنو گے علی تینگی سوہمچ انکل میں پوش اپس کر لوں گا علی انکل مجھے پاول پاول فیل ہو رہی ہے اب تم بہت زیادہ تیز سویم کر سکتے ہو علی انکل کیسے مزاگ کر رہے میں سویم سید کیسے کر سکتا ہوں علی جاؤ سویم کر کے دیکھو تم بہت زیادہ تیز سویم کرو گے علی باپ لے باپ انکل میری اتنی بڑی جم علی واقعی انکل میں تو کس زیادہ تیز سویم کر رہا ہوں ارے ہاں نا بچے دیکھو تم کتنا تیز سویم کر رہے ہو اسی طرح تیز سویم کرتے ہو یہ بھی تمہاری کسرت ہو رہی ہے علی ٹھیک ہے انکل میں تیز سویم کرتا ہوں مار کے میرے پاس آجو علی ٹھیک ہے انکل میں آپ کے پاس آتا ہوں بڑی سی جم مار کے لیکن بیٹے جم مار کر ہی آنا ہوگا تمہیں علی چلو ٹھیک ہے میں پھر جم مار کر ہی آتا ہوں ارے یلو میں آگیا ارے واہ تم تو بہت جلدی سیکھے علی انکل مجھے یہ جم بالی پاورز تو بہت اچھی لگی اب ایسا کرو جلدی سے اس پاورز کے ٹوپ پر جاؤ اور اس کے پاس واپس آؤ علی ٹھیک ہے انکل میں بڑی بڑی جم مار کے جاتا ہوں علی باپ لے باپ میں تو بہت جلدی یہاں پر پہنچ گیا ارے اب جلدی واپس آؤ ٹھیک ہے انکل آپ تو مجھے بڑی مست کسرت کرا لیں تھینکیو انکل آپ مجھے اتنی زیادہ سوپر سوپر پاورز اور اتنی اچھی اچھی ایکسرسائز بتا رہے ہیں یہ میں آگیا واپس ایسے نہیں چھلانگ مار کر ہی واپس آنا ہوگا تمہیں علی ٹھیک ہے انکل یہ دیکھو میں چھلانگ مار مار کے واپس آگیا ارے باپ تم تو بہت جلدی سیکھ رہے ہو تم پورے کے پورے پانچ سیکنڈ میں واپس آگے علی تینکیو انکل یہ تو آپ نے مجھے سکھایا علی یہ کہ انکل یہ تمہیں بہت تیز بھاگنے لگ گیا علی باپ لے باپ میں تو نیچے گر گیا ارے بچے فکر مت کرو شروع شروع میں تم نیچے گر ہوگے لیکن جب تم سیکھ جاؤگے پھر تم نیچے نہیں گر ہوگے اب جلدی سے بھاگ کر میرے پاس آو علی ٹھیک ہے انکل میں آپ کے پاس آگیا ارے باپ تم تو بہت تیز بھاگنے لگ گیا بلکل میری طرح لیکن تم فکر مت کرو تم اور تیز بھاگ سکتے ہو لیکن وہ جب تم بہت زیادہ پریکٹس کروگے اس کے بعد تم اور زیادہ تیز ہو جاؤگے علی انکل یہ والی پاوہ تو بہت اچھی ہے میں تو بہت تیز سے بھاگ سکتا ہوں بیٹا آپ تمہارا اصل امتیان ہے علی وہ کیا ابھی واپس ہے تمہیں پوش اپس کرنے پڑیں گے لیکن اس دفعہ وہ پوش اپس تھوڑے سے مشکل ہوں گے علی انکل کوئی بات نہیں میں نے جتنے پہلے پوش اپس کیا میں دوبارہ کر لوں گا چلو بیٹا آپ کر کے دیکھو علی انکل اتنی بڑی بس آپ نے میرے اوپر کیسے رکھ دی علی انکل اگر آپ ملے ساتھ ہے تو میں اس ٹرک کو بھی اٹھا اٹھا گے پھینگ دوں گا علی انکل مجھے بہت جلدی سیکھ رہے ہو تم بہت جلدی سوپر مین بن جاؤ گے ابھی تمہیں پورے کے پورے ہزار پوش اپس کرنے ہیں لیکن یاد رہے کہ اس پولیس وین کو اپنے اوپر سے گرنے نہ دینا علی انکل مجھے بہت تکلیف ہو لیے میرے بازوں میرے ڈانگوں میں بہت درد ہو رہا ہے سوپر مین کی زندگی میں بہت مشکلات ہوتی ہے بچے یہ تو ابھی شروعات ہے جب تم اپنے تھاؤزن پوش اٹھ پورے کرو گے تب تم میری طرح کی پاورز کے حق دار ہو لیکن اس کے لئے تمہیں بہت میند کرنی پڑے گی علی انکل لیکن مجھے آپ کی سیدھی بوڈی بھی چاہیے اچھا میرے جیسی بوڈی چاہیے چلو وہ میں تمہیں کوش ٹائم کے لئے دے دوں گا لیکن اس کے بعد تم اپنی ہی بوڈی میں سوپر مین بن کے لو سینٹو اس کی مدد کرو گے جس طرح میں نے تمہاری مدد کی علی ٹھیک ہے انکل میں سب کچھ کروں گا جو جو آپ کہو گے پلیز انکل مجھے اپنی بوڈی دے دو اور ساتھ میں اپنی پاورز بھی بچے اب ہی ہم ایک دوسرے کی بوڈی سوپ کریں گے ٹھیک ہے ارے انکل اس کا مطلب کیا ہے مطلب کہ میں تمہاری بوڈی میں اور تم میری بوڈی میں آ جاؤ گے لیکن پورے کے پورے ایک گھنٹے کے لئے اس کے بعد تمہیں واپس آنا پڑے گا میں تم پر بڑا یقین کر رہا ہوں علی ٹھیک ہے انکل آپ میرے پر یقین کر سکتے ہیں میں آپ کی بوڈی لے کر واپس آوں گا اوکے بچے وان ٹو ٹری گو علی یہ کہ انکل میں تو آپ بند گیا ہاں بچے اب جاؤ لو سینٹوس میں اپنی پاورز کو ترہا یوز کرو اور دیکھو علی انکل پہلے تو میں اس کا شکار کر کے دیکھتا ہوں علی باپ لے باپ مگل یہ تو کچھ زیادہ ایک خطرناک پاور ہے چلو گائیز میں چلتا ہوں بلو سینٹوس دیکھتا ہوں کہ میری پاورز کے ساتھ اور میں کیا کیا کر سکتا ہوں لیکن بچے دھیان رہے کسی کو نقصان بد پہنچاؤنا علی ٹھیک ہے انکل میں کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا میں تو اچھا بندہ ہوں میں سپرمین بن گیا اور مجھے تو انکل نے اپنی بوڈی بھی دے دی علی واہ لو سینٹوس شیئر کتنا اچھا لگتا ہے اوپر سے کاش کہ یہ والی بوڈی مجھے ہمیشہ کے لیے مل جائے تاکہ میں لو سینٹوس میں ایسی طرح گھوم سکوں لیکن اس کے اصل حق دار تو وہ سپرمین انکل ہیں جنہوں نے مجھے یہ پاورز دی ویسے یہاں پر میں اپنی پاورز کو یوز کر کے دیکھتا ہوں علی یہ انکل اس انٹی کو تنگ کر رہے تھے میں نے اس کو مارا لیکن انٹی بھی در کے مارے بھاگ گئی بورے لوگوں کو میں اب نہیں چھولوں گا لیکن میرے سے تھوڑی دی گلتی ہوگی یہاں بتو ایمبولنس کو بھی میں نے چلا کر رہا کر دیا مجھے یہاں سے بھاگنا پڑے گا اس سے پہلے کہ کوئی مجھے دیکھ لے یہ تو میرے سے کنٹرول ہی نہیں ہو لی پاورز بچے کیا کر رہے تمہیں میں نے کہا تھا کہ لو سینٹوس کو نقصان مت پوچھانا میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ نقصان نہ پوچھے لیکن انکل میرے سے یہ پاورز کنٹرول نہیں ہو رہی بچے دھیان دھیان سے چلو تاکہ تم کسی کو بھی نقصان مت پوچھاؤ ٹھیک ہے انکل میں بہت جلدی سیکھ جاؤں گا آپ فکر مت کریں بچے پورا ایک گھنٹہ ہوگی آج ہو واپس ٹھیک ہے انکل اگل اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی پاورز ہیں کیا ارے ہاں میری آنکھوں سے بہت خطرناک کرن نکلتا ہے یعنی کہ لیزر انکل وہ پاورز بھی دو نا چلا اس کے لئے تمہاری الگ ٹریننگ ہوگی اوکے گھائیز ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بابا انکل نے تو مجھے سپر مین بنا دیا